جگہ سے یہ چیز ایک ہزار کی ملتی ہے یہ نے مجھے لا کے دے دی وہ کہتا ہے میں وہاں گیا تمہیں دیکھا کہ وہ تو پرچون کی دکان ہے میں تھوک کی دکان پرچون کی خرید کے لئے آیا اب سوڑ پہ کس کا ہے جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی فتاوہ آن لائن جی فتاوہ آن لائن جی مولانا ساتھ سے بات کرنی ہے مولانا کر رہے ہیں بات فرمائیے کیا پوچھیں گے آپ ایک منٹی میں یمی پوچھیں گے ان سے ہیلو جی مولانا ساتھ سے بات کرنی ہے ہم نے اب میں بھوڑ رہا ہوں میرے بات یہ کرنی ہے ہم سے کہ میرا بیٹا تقریبا تیرہ سال سے سعودی عرب میں ہے جی جی اب اس کو پانچ سی ماہ سے اس کو وہ کمپنی والے بہت تنک کر رہے ہیں جی جی بولتے جائیے آپ انہوں نے بہت تنک کیا ہوا نہ ترخواہ دیتے ہیں نہ وہ اس کو چھوڑتے ہیں وہ کہتے ہیں آپ کو بس خروج ہی لگانا ہم کہتے ہیں اس کو تنازل پر آیا ہے تنازل ہی دو اس لئے اتنا پریشان ہے بچے بھی وہاں اس کے ہیں یا تو کوئی پڑائی بتائیں یا کچھ کریں ان کا مسئلہ حل ہو جائے آپ پڑائی آپ کریں نماز فجر کے بعد نام میری بہن اکتالیس بار یا عزیزو اچھے یا عزیزو اور اکتالیس بار نا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جیسے آیت کریمہ کہتے ہیں لا الہی اللہ عنہ یہ دونوں میری بہن پڑھنا شروع کرنا ہے اکتالیس اکتالیس بار اکتالیس بار اچھے فجر کے بعد انشاءاللہ اللہ مربانی فرماے گا بچے کی حال ٹھیک ہو جائے گا بہت پریشان ہے بہت پریشان ہے اللہ فضل فرمائے خیر سے رکھے اللہ میں بڑی دعا کرتے ہیں اس کے لئے نماز بھی پڑھتی ہوں میں دعا کرتی رہے ہیں ماں کی دعا ضرور انشاءاللہ قبول ہوگی بہت سمیں اللہ فضل فرمائے گا بہت شکریہ بہت سمیں علیکم السلام اب وہ نو سو اور ہزار بن گئے ہزار رپیہ دیا تھا کہ چیز لا دو وہ نو سو میں ہر گئی تو ظاہر بات ہے بہت اچھا ہوا یہ بچہ بھی دعا کرتی ہوا کہ اس نے نو سو میں خرید دی نو سو بھی دے چیز بھی اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام ورحمت اللہ سر بیٹھے نہیں آف صاحب جی بیٹھے نہیں نبینہ اگر قرآن مجید اچھی طرح پڑتا ہے اور وہ صاحب صاحب رہتا ہے تو اس کی امامت میں کوئی دار نہیں آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ رسول کریم علیہ السلام نہیں تو اپنے جو عزیزی تھی آپ کے حضرت خریدہ کے بھائی تھی لگتا رشتہ میں حضرت عبداللہ بن ام مکسوم جن کا ذکر قرآن میں لیا تھا کہ وہ نبینہ حضور کے پاس آئے تو وہ امام تھے لوگ ان کی کتابیں پڑھتے تھے بڑی خوشی سے پڑھتے تھے امام تسلیم کرتے تھے تو نبینہ کی امامت میں کوئی حرض نہیں صرف یہ کہ مسائل سے باقف ہو قرآن مجید صحیح پڑھتا ہو حافظ ہو تحارت کا خیار رکھتا ہو حافظ ہے بہت اچھی بات کوئی اعتراض نہ کرے نبینہ ہونے پر آپ نے پہلا بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ یہ جو کسٹوں والا کاروبار ہے یہ جائز نہیں ہے نہیں یہ نہیں جائز بھئی تو اس کے بعد میں نے ہم بھی کسٹوں کا کاروبار کرتے ہیں لوگ کافی نا سود پر پسے ہوئے ہوتے ہیں کوئی دس ہزار میں کوئی پانچ ہزار میں وہ پیسے ہم سے دلوا دیتے ہیں یا کچھ چیز دے دیتے ہیں ان کو ہم سے لے کے چلو آپ جو کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے مگر یہ کسٹوں کا کاروبار نہیں ٹھی یہ بھی اسی طرح کی چیز جس طرح سود آپ کہتے ہیں وہ ہمارے تو وہ اتر گیا سود کا پیسہ اب ایسا ایسا سال میں یا دیر سال میں دے رہیں گے اللہ خیر کرے اللہ مہربانی فرمائے چلیں بہت شکریہ بھائی آپ کے کارل فرمائے تو ظاہر بات ہے کہ وہ باب نے پیسے نہیں دیئے کسی ہمسائے لگو لوگ کسی نے دیئے تو یہ ظاہر بات ہے کہ وہ پیسے دوسرے لے لیا ایت نمبر لوٹ کر لو قل پوچھنا مانگا جوڑے گئے کوئی نہیں قل پوچھنگی نہیں در بھی قرآن بھی یا لے آئے نا اور بھی سوال ہو سکتے ہیں یہ نوٹ کر آگے نا ہم انسا اب کون سی آئت ہے آیت نمبر چھتالیس فارٹی سیکس فارٹی سیکس قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم سمعکم و بسارکم افسارکم و ختم على قلوبکم من علیہ غیر اللہ یادیکم بہی انذر کیفہ نصرف العیاد سمعکم یسدیکو اس کی میں تشریف پوچھ رہا ہوں اس میں یہ ہے کہ اے محمد ان سے اگر تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مور کر دے تو اللہ کے سواہ اور کونسا خدا ہے جو یہ قوت ہے تمہیں واپس دلا سکتا ہو ہاں اس کے بارے ہم کیا پوچھیں یہ ان سے کیا مراد ہے اے محمد ان سے تم کہہ رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جو کہا گیا ان سے کہو کون لوگ مراد ہیں مراد کافر ہی ہیں جو آپ کے سانے جاں مشرقین مکہ جو زد کرتے تھے جن کا اوپر سے ذکرہ رہا مانتے ہی نہیں تھے مطالبے پر مطالبہ کہ یہ موجزہ دکھایا جائے یہ موجزہ دکھایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سارے موجزے بھی دکھا دیں گے پھر بھی یہ بہانہ کوئی بنا لے گے ان کی نیت ماننے کی نہیں تو اس بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ابھی تو وقت ہے ابھی تمہارے کان سن رہے ہیں آنکھیں دیکھ رہی ہیں دل جو ہے وہ سوچ سمجھ رہے ہیں مگر ایسی ہٹ درمی اور زد کرو گے تو نعبت آ جاتی ہے قانونِ قدرت کے طے جیسے امین صاحب ظاہری بیماری میں کیکس سے اجازہ تھی ایک ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تو لائراج ہو گیا اسی طرح روحانی دنیا میں کہ اگر آدمی کانوں سے صحیح کام نہ لے حق کو نہ سنیں آنکھوں سے صحیح نہ دیکھے دل سے نہ سوچے تو اللہ پہلہ یہ چیزیں جو نا رہتی ہیں اسی طرح مگر اس میں یہ ہو جاتا کہ پھر وہ حق نہیں سمجھ سکتا نہ سن سکتا جس کو کہتے ہیں مور لگ جاتی یہ بہت خطرنا کالب ہے اگر کوئی ایسی منزل پہ پہنچ جائے کہ وہ حق کا دشمن ہو جائے اور یہ باتیں اس کو اچھی نہ لگیں وہ ملعون ہو جاتا ہے اللہ کے غزب کا مستقل ملعون ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے یہی کہا کہ سوچ رو اگر یہ اللہ تعالی یہ تمہارے کان لے گیا لے گیا کا مطلب یہ کہ تم حق سنے کہ قابل نہ رہے آنکھیں لے گیا کہ تمہیں پھر حق سجائی نہ دے اور جل بھی اندے ہو گئے تو پھر کون خدا جو تمہیں لا دے گا نہیں ہوگا پھر ایسا تو یہ کہہ کر اللہ پاہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کے کفار مراد سے ہاں کفار حضور کو تو صرف کہا کہ ان تک یہ نوٹس پچا دے اچھا ابھی تم لاہراج نہیں ہوئے مگر ہو جاؤ گے قریب ہی ہو بہت شکریہ جی بہت شکریہ آپ کو میرا حل کافی اب کلیں آ رہی ہوں گی بہت بہت ماشاءاللہ کلیں آ رہی ہے لاہور سے میں نے بہت میں لاہور میں بہت سارے لوگوں کو بتایا سب لوگوں کو بتایا میرے بھائی گھر میں بتایا بتایا میں نے لکھ لکھ کے بتایا جزاکم جی مولانا وہ کہہ رہے ہیں کہ سو روپیہ جو ہے وہ مجھے ملنا چاہیے کیونکہ میں نے کچھ دور دو بھی کیا اور شاید اس جگہ پہ جانے کے لیے میرے چار روپیہ بھی زیادہ خرچائے ہو نہیں یہ بات جو ہے نا یہ تو ان سے کر لینی چاہیے پہلے بھی جو خرچہ اگرہ ہوگا وہ مجھے کرایات ہیں خرچہ یہ الگ بات تھی مگر یہ جو نا کہ ہزار روپیہ دیا کہ مجھے چیز لے جواب خوشکسمتی تھے وہ نو سوز میں مل گی تو یہ جو نہیں کہ سوہین کے لیے حلال ہو گیا اس کا ہی اصل مالک کا وہ چیز جو ان کے حوالے کہ رہے ہر صحابی دے صحیح بخاری میں آتا رسول کریم علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور ایک جانور لاؤ قربانی کے لیے اب وہ دانا نکلا اس نے جانور جو دانا ایسا کیا کہ جانور بھی آ گیا ایک ڈینار بھی بچ گیا تو برکت کی دعا حضور نے کی مگر یہ نہیں کہ اس نے خود رکھے دی آپ کوئی دی دی ایک آج کر کے کاروبار کے حوالے سے بھائی نے سوال بیجا ہے کہ میں دکان پہ اپنا پرانا سونہ جس کا ڈیزائن بدلنے والا تھا یا پرانے زمانے کے تھا تو میں نے چار تولے سونہ دکاندار کو واپس کیا اور اس کو میں نے کہا کہ یہ سیٹ مجھے دے دیں تین تولے کا جو تھا وہ اس کے برابر میں مجھے کچھ پر زائد نہیں ملے اور چار تولے دے کر میں نے تین تولے یہ جائز ہے اسلام علیکم اسلام پوچھیں کیا پوچھیں گے آپ پوچھیں گے آپ پوچھیں نا بیٹے کسی ہیں آپ سوال کریں جی والیکم اسلام ہم نے یہ پوچھنا ہے دکان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی اگر بہن کو دکان دینی ہو ہمار نہ لے بہن نہ لے ہم بیسے دے سکتے ہیں بیسے تھے کہ مثلا کہ بیسے خوشی میں دو چار ہزار پانچھار